اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی حوز ٹکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مہمش کفار کے کلم سے تحریر کردہ نوول زریاب کے اپیسوڈ نمبر ایتین کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب اس شخص کی تاریف بھلا کیسے بیاں ہوں جس شخص کو دیکھوں تو گلابوں کا گماں ہوں میں چھوکے سرہ دیکھ لوں شہکار بدن کو شولہ ہو کے شبنم ہو تم آتش کی دھواں ہو مسلسل اس کے کانوں میں میٹھی سے سرگوشی کرتا وہ واپس سے سونے لگا تھا کہ پریہا نے اسے ٹیرے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی دوبارہ سی کوشش کی تھی زریاب اٹھ جاؤ تم بھی سوڑا پریہا سختی سے کہا گہرب کے آنکھیں ہنوز بند کیے ہوئے تھا میری کوئی بات نہیں مانتے تم اس نے بھارائی آواز میں شکوا کیا رات سے تمہاری بات مان رہا جھوٹ اپنی منوانی کر رہے ہو تم رات سے زریاب کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی جھوٹ پول رہا ہوں میں ہاں رات سے اب اپنی چلا رہی ہیں وہ اس سے دور ہوئی ہی تھی کہ زریاب اسے باپس اپنے حسار میں لے کر مسکر آیا تھا تمہارے موں میں زبان بھی ہے اس کے گال پر لب رکھتا وہ پریہا کے گھوری پر مسکر آیا تھا زریاب زی چاہتی ہوئی وہ رو دینے کو ہی اچھا نا تھوڑی دیڑ تک چلتے وہ واپس آنکھیں مودے بولا تھا جس پر پریہا نے اس کے سینے پر مکہ جڑا تھا ظالم لڑکی اٹھ جائے نا اپنی پیشانی پیٹنے کے انداز سے ہاتھ رک گیا تھا اوکے چلو چلتے ہیں آنکھیں میں سلتا وہ پریہا کو آزاد کر گیا تھا جس پر وہ مسکراتی ہوئی اٹھی تھی میں نے تمہارے کپڑے نکال دی ہیں شاور لے لو پھر چلتے ہیں چہہ کر کہتی وہ میک اپ کرنے کا ارادہ کی اڈریس ان ٹیبل کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اسے تیار ہوتے دیکھ کر بے دیلی سے اپنے کپڑے اٹھائے وہ بات روم میں بند ہوا تھا زریاب چل دی کرو والٹ کلوک میں نوبشتے دیکھ کر وہاں آکھ لگا گئی تھی دس منٹ تو نارمل شاور میں لگتے ہیں پریہا چھٹ کے بٹن بند کرتا وہ زریاب پریہا کو تیار دیکھ کر رکھا تھا جان لینے کا ارادہ ہے کیا مجھ خریب کی پیچھے سبسپ نے یہ سار میں لیتے ہوئے وہ اس کے شانے پر تھوڑی ٹھکا کیا تھا کیسی فضول باتیں کرتے ہو تو اپنے اور زریاب کے عکس کو شیشے میں دیکھ کر وہ خفکی سے بولی تھی بہت پیاری لگ رہی ہو کان کلو جھومتا ہوا وہ اس کے گردن پر نوز مس کرتا ہوا پریہا کے چہرے کو شرم سے گلال کر گیا تھا ویڈنگ گفٹ کہا ہے تمہارا لاؤ پہناتا ہوں تمہیں چھوڑیں گے تو تب ہی لاؤں گی نا پریہا کے یاد دلانے پر وہ اس سے دور ہوا تھا اب زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے نیکلس پہناتا ہے وہ مسکرائے تھا کیا ضرورت نیچے جانے گی پریہا کا روخ اپنی سمت کرتا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا سب انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا اچھا نہیں لگتا سریاب کے ہاتھوں کو تھامے وہ مسکرائی تھی چلیں بال تو سیٹ کر لیں رسٹ وارچ والٹ اور سیل فون پاکٹ میں ڈالے وہ خود پر کلون کے بارش کرتا ہوا باہر نکلتا ہوا پریہا کے بولنے پر رکھا تھا اب سیٹ ہیں ہاتھ سے بالوں کو سیٹ کرتا وہ مسکرائی تھی پوچھ کے ادرس پر پریہا اس کے پیچھے چلتی تھی گوڈ مارننگ سرخ رنگ کے کامدار ڈریس پہنے وہ میک اپ زیادہ چہرہ لیے زریاب کے ہمراہ کھڑی پریہا کو دیکھ کر ربریش نے مسکرائی کر کہا تھا وہی ان دونوں کے بلائیں لیتی ہوئی نظرت بیگم نے مسکرائی کر دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا بریک فسٹ کر لی آپ لوگوں نے بلو ڈینم پر ایش کری شرٹ میں ملووز زریاب کے متوارم آنکھیں خالی ڈیننگ ٹیبل پر ٹھہری تھی تمہارا انتظار کیا جا رہا تھا تو اٹھانے آ رہا تھا آپ لوگ امیس سے کوئی ہمیں اس بے دلی سے کہتا وہ اپنے بال سیٹ کرتا ظلفکار صاحب کے نشست پر بیٹھا تھا بیٹھو پریہا اپنے برابر میں رکھی چیر کی سمتشارہ کرتا وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر آکر بیٹھ گیا آنکھوں میں نیند واضح تھی اگر پریہا نے زید نہ کیا ہوتی تو وہ ابھی خواب خرکوش کے مزے لوٹ رہا ہوتا بیٹھ رہی ہوں زریاب کو تیچھے نگاہوں سے دیکھتی وہ سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر کنفیوشن کا شکار ہوئی تھی روم میں تو بڑا کھانا کھانے چلوں کی زید کر رہی تھی اور اب اس کھڑی ہوئی ڈانی کو نہارے جا رہی ہو اور اب اس کھڑی ہوئی ڈانی کو نہارے جا رہی ہو چیٹ کر کہتا وہ کیچن سے آدھی عریحہ کو دیکھ کر خاموش ہوا تھا پرک فرس تم نے بنایا ہے حیرت سے آنکھیں پھاڑے زریاب کو دھچکا لگا تھا جس پر عریحہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا تھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو صدمہ لگا ہے مجھے تمہیں کیچن سے آتے دیکھ کر زریاب کو ہستے دیکھ کر پریہا نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو کافی حد تک دوست آنا لگ رہے تھے میسس آپ خود بیٹھنا پسند کریں کی یا میں آپ کو بٹھاؤں سمانی نظروں سے دیکھتا وہ وہ شرارت سے مسکر آتا اور اس پر پریہا فورا سے چیئر سمبھال گئی تھی بہت پیارے رکھتے ہیں آپ دونوں ایک ساتھ ابریش اور عریحہ کے کہنے پر ولپ دپاتے ہوئی زریاب پر ترچھیں نظر ڈال کرنے گاہیں چرا گئے جو کم از کم زریاب سے مخفی نہیں رہی تھی فوزیہ چارچی اور چارچو برک فسٹ نہیں کریں گے رائنگ کے بل پر تقریباً سب ہی آ چکے تھے ماں سیوائے فوزیہ چارچی اور فاروق صاحب کے فوزیہ کے تب بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے فاروق اس کے پاس لے کیا وہ چارچی کو زریاب کے لہجے میں فکر گھولی تھی میں دیکھ کر آتا ہوں نے نہیں رہنے تو فاروق ہے اس کے پاس تو مہرام سے برک فسٹ کرو زریاب کو اٹھتے دیکھ کر داد جی نے عام سے انداز میں کہا تھا آج کچھ زیادہ ہنٹرم لگ رہا ہوں مونیٹ صاحب مسکر آئے تھے وہیں زلفے کار صاحب کے نظریں اپنے کھانے پر مرکوز ہوئی تھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ آملیٹ کھاتے ہیں زریاب نے داد جی اور زلفے کار صاحب کی کہری نظروں سے پریشان ہوتے پر پوچھا انہیں پتا تو نہیں چل گیا دل میں سوچتے ہوئے زریاب نے عریحہ سے اشارے سبورہ در اس پر ونافی میں گرتن ہلا گئی تھی کچھ نہیں جواب فقط زلفے کار صاحب کی جانب سے ملا تھا اور وہ رخ موڑ کر رہ گئی تھی نہیں بتا دیں مسئلہ کیا آخر کیوں گھو رہے ہیں دونوں ہاتھ چھارنے کے انداز سے آپ اسمال جاتا وہ اپنے این سامنے داد جی کو دے کر گویا ہوا تھا کیسے لگ رہا ہوں داد جی آپ کو میں بے شرم لگ رہے ہیں انہوں نے چائے کے گھونٹ ڈھالک میں اتاری تھی بے شرم وہ ہسا تھا میں نے تو ابھی تک آپ لوں کے سامنے پریہ کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا جب بے شرم کھلوار ہوں کوئی رمائنٹک حرکت کروں گا تو پتہ نہیں کیا کیا کھال کا بات سے نوازہ جاؤں گا نوازہ جائے گا مجھے وہ گھوم پھر کر اپنی بات میں پریہ کو لایا تھا اس پر وہ شرم سے لپ کٹنے لگی تھی تم کیوں رک گئی ہو کھانا کھاؤ تمہیں تو شریک بھوک لگ رہی تھی اب کیا ہو گئی کہہ بھی رہا تھا سوڑ رہا و سوڑ رہا مگر نہیں تم تو نیچے آنے کے زد پر عری ہوئی تھی مجھلو نیچے آنے کے چھبا کر کہتا وہ حقیقتاں دارجی اور زلپکار صاحب کی نظروں سے پریشان ہو رہا تھا بچی پر کیم ورس رہے ابر خوردار دارجی نے صف کی لہجے سے اسے دیکھا بچی سے بات نہیں کر رہا اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا تھا اس نے چھبا کر کھار اس پر دارجی نے خاموش بیٹھے منیر صاحب کو دیکھا تھا اب دیکھ لو تمہارے شہاد کو کیسے گھوٹتے ہیں یہ روپ تب ہی تو یہاں کم رہتا لیکن آج میں ڈھی تھڈی بن کر برک فست تو پورا کر کے اٹھوں گا جو اس کی سپ لیتا با وہ دارجی کو دیکھ کر مسکر آیا تھا باپ کے جگہ پر بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں بالاخر زلپکار صاحب کے زبان پر شکوان رکا تھا نہیں بالکل بھی نہیں وہ ریٹائی سے کہتا وہ انہیں دیکھنے لگا اوہ اس لئے بے شرم کہا جا رہا تھا میں سمجھا کہ آپ نے مجھ اپنے بیوی کے ساتھ رومیلز کرتے ہوئے دیکھ لیا سریعاب کے اٹھانک بولنے پر پریہا کوچھ ہو لگا تھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی وہ شرم سار ہوتی وہاں سے اٹھی تھی اس کے بیچے دان دبائے اریحہ ابرش بھی ہوئی تھی مطلب صاف ظاہر تھا کہ اب سریعاب اپنی پٹریڈ سے ودرنے کو تیار ہوا تھا یہ لو چلی گئی میری بیوی شرمہ کا شرارت سے بائیں آنکھ ونگ کرتا وہ وہ داد جی سمیت سب کی نظریں دھوکے دیکھ کر مسکر آیا تھا سریعاب بچے ایسی باتیں سب کے بیچ میں نہیں کرتے بی جا نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی اچھا پر میں تو رہا بے شرم پھر میں سب کے سامنے ہی بات کروں گا اس نے شانے اٹھکائے تھے جبکہ داد جی اسے بے شرم کہہ کر ہی بچتائے تھے اور ویسے ایک بات بتائیں یہ باپ کی جگہ پر بیٹھنے سے کون سا بیٹا بے شرم بن جاتا ہے اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھی ہوئے ظلفکار صاحب کو دیکھا میں ابھی زندہ ہوں ذریعاب ان کے کہتے ہی وہ حض دیا تھا جانتا ہوں کل سے آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا وہ کہہ کر اٹھنے لگا مطلب نزرت بیگم نے نا سمجھی اسے دیکھا مطلب مام آج رات ریسپشن کے بعد رات چار بجے کی فلائٹ سے ہم دبائی جا رہے ہیں اس نے نامل تاثرات کے لیے کہا آج رات ہاں آج ویسے بھی جو کام میں کرنے آیا تھا وہ تو ہو گیا یہاں رہ کر کیا کرنے ہیں اب مجھے شانے اٹھکا تھا وہ گہرا مذکر آیا صرف شادی کرنے کے لیے آئے تھے یہاں داد جی نے اسے اسے غصے سے دیکھا بزنس جیل کے باعث یہاں آیا تھا مگر انداتا نہیں تھا کہ آپ لگ میری شادی کروا دیں گے خیر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے دونوں ہاتھ پاکٹ میں اڑستا وہ وہ داد جی کے سمت متوجہ ہوا تھا ابھی کہیں نہیں جانے والے تو ایک دو ہفتہ یہاں رکو خاندان بر کے دعوتیں کھاؤ پھر جانے کے بارے میں سوچنا داد جی کے بعد پر زینب بیکم کی افسردہ جہرے پر مذکر آٹ رہیں گی تھی کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بس تھوڑی سی آجزی دو ہفتے نہیں رہوں گا چار پچ دن بس اور اس سے داتا نہیں اپنا فیصلہ سناتا وہ وہاں سے کہا تھا یہ لڑکا کیا ہے آپ پر ہی گیا اب بھر جان بینہ کسی کے پرواہ کیے بس اپنا فیصلہ سناتا ہے ذریعہ آپ کے پیٹ دیکھتے ہیں ظلفکار صاحب نے کہا تھا اس پر داد جی بینہ تاثر دی اپنے بریک فرسٹ کے سمت متوجہ ہوئے تھے ہمیشہ زخمے دل پر زہر ہی چھڑکا خیالوں نے کبھی ان ہمدموں کی جیب سے مرہم نہیں نکلا ہمارا بھی کوئی ہمدرد ہے اس وقت دنیا میں پکارا ہر طرف مو سے کسی کے ہم نہیں نکلا کہاں جا رہے ہو تو مرسل سوٹ کیس دیکھ کر رافیہ صاحبہ کو فکر لہا کوئی تھی یہاں سے جا رہا ہوں اس نے سرسری سے جواب دیا مگر کہاں پتہ نہیں لیا دیا سلیتہ اور اوپر سرسل کا مسلسل ہوتی ہے مجھے تمہاری اس کے قریب آئی تھی کہ وہ اسے دو قدم پیچھے لے گیا تھا اگر میں ذرا سے بھی فکر ہوتی تو آپ میرے اندر یہ نفرت کا خناس نہ بھٹی مجھ سے میرا بچپنا نہ چھین تھی آپ مجھ سے میری محبت نہ چھین تھی مگر نہیں آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی جگہ دیکھا تھا مگر آپ نے کیا کیا میں نے فوزیا ممہ پر بھی آپ کو فوکیت دی اور ندرت آنٹی انہیں تو ہمیشہ میں نے نفرت کے نظر سے دیکھا صرف آپ کے لئے کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ کوئی جسٹیفیکیشن دینا پسند کریں گی آپ ارسل کے ضبط سے سرک ہوئی آنکھیں ان کے جواب کے منتظر تھی کوئی جواب نہیں آپ کے پاس آپ نے مجھے استعمال کیا مگر اب میں مزید آپ کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بھنوں گا حتیٰ کامیز لہجے میں کہتے اور آفیہ صاحبہ کے چہرے پر سرسری سے نظر ڈالتا آگے بڑھا تھا کہ ان کے کہے الفاظ اس کی قدم منجمیت کر گئے تھے میں نے تمہیں کبھی رفت کا بیٹا نہیں سمجھا تم میرے لئے ہمیشہ ظلفکار کے بیٹے رہے جس نے میری محبت میری ذات کو رون ڈالا رفت کے مرنے کے بعد میں نے کئی بار خود سے تمہارے ڈیڈ کو شادی کی پیشکش کی مگر رونہ نے ہر بار میری محبت کی تظلیل کی اور پھر مجھ پر اس ندرت کو فوقیا دی بس یہ خالیش میرے ذہن میں گھر کر دی پھر جب تمہیں دیکھا تو صرف ظلفکار سے بدلہ لینے کے خیال نے مجھے تمہاری طرف کھینچا کہیں نہ کہیں میں جیت بھی گئی آج تم ظلفکار اور اس ندرت اور اس کی بیٹے سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنے ظلفکار مجھ سے کرتا ہے مطمئن مسخر سے مسکراتے ہی اس کے پاس آ کر روکی تھی مگر ارسل میں تم سے نفرت نہیں کرتی تم میری بہن کے بیٹے ہو اور بھر ذریاب وہ محض میرے لئے ایک دشمن کے خون کے زوا کچھ نہیں ہے اس لئے میں نے تمہیں سب کرنے کو کہا ذریاب کو تڑپتے دیکھنے کی تاہر ہی رہ گئی میرے دل میں تم شاید اس کے تڑپ پر اتنے خوش نہ ہوتے جتنی میں خوش ہوتی کیونکہ صرف ذریاب ہی نہیں تڑپاتا اس کے ساتھ درت اور ظلفکار دونوں تڑپتے مگر تمہاری ایک بیوکوفی نے میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھتی ہے لیکن میں نے پھر بھی تمہیں اب تک نہیں کہا پتہ ہے کیوں شاہ کی نظروں سے رافیہ صاحبہ کو دیکھتے ہوئے ارسل کی نظروں کے سامنے بچپن سے لے کر اب تک کیونکہ ان کی کہی ہر بات کسی فلم کی طرح لہرائی تھی کیونکہ تم میری رباب کی محبت ہو وہ تمہیں چاہتی ہیں اور ویسے بھی پریہ سے کونسا تم نے ساری عمر شادی نہیں بانی تھی یہی تیہ ہوا تھا ہمارے درمیان اب جب پریہ کی شادی ہو گئی ہے اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا اس کے بعد تو تمہیں خان منزل کے اردگد بھٹکنے بھی نہیں دیا جائے گا اریہ کا خیال ذہن سے نکال باہر پھینکو اور چپ چاپ میری رباب سے شادی کرو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ارسل بیٹا بیٹا پر کافی زور دیا گیا جبکہ ارسل غائب دیماغ آپ نے محض میرے استعمال کیا اور میں بے وکف بناتا رہا اپنا گھر ماں باپ یہاں تک کہ اپنی محبت تک کا گلہ گھونڈ دیا صرف آپ کے لئے میں بچپن سے لے کر آج تک اپنے بھائی سے نفرت کرتا آیا آپ نے تو آج مجھے میری نہیں نظروں سے گرا دیا اس کے سبر کا بیمانہ لبریز ہوا تھا مگر یہ بھول جائیں کہ میں رباب سے شادی کروں گا کبھی نہیں ہوگا ایسا اور دیکھے گا میں واپس خان منتل جاؤں چاہے مجھے ناک ہی کیوں نہ رگڑنی پڑے میں کروں گا کیونکہ خون کے رشتے کبھی دخا نہیں کرتے کبھی دھوکہ نہیں دیتے رہی بات میری محبت کی تو عریحہ ایک نائزین مجھے معاف ضرور کر دے گی اپنا سوٹ کے اس خسیر تاوہ وہ نے پہلی بار نفرت سے دیکھ رہا تھا بھول ہے تمہاری جو کچھ تم نے کیا کوئی نہیں اپنائے گا تمہیں میرے سامنے ہی ناک رگڑنی پڑے گی تمہیں ان کے سرد رویے پر وہ تلکی سے مسکر آیا تھا ارسل ظلفکار مر جائے گا مگر دوبارہ اس تحلیز پر قدم نہیں رکھے گا خدا حافظ بینہ اور پر نسل ڈالے وہ وہاں سا گیا تھا وہیں وہ ارسل کے مضبوط لہجے پر اندر تک کھیل گئی تھی آپی کچھ زیادہ میک اپ نہیں کیا ہو آپ نے پریہ کے ڈاک میک اپ پر عبرش نے حیرانگی سے پوچھا تھا ہاں میں نے کہا تھا پریہ کو ڈاک میک اپ کرنے کے لیے وہ بھی کچھ کہتی کہ زریاب نے بیچ میں ٹانگ اڑائی تھی اور اس کے برابر میں آ بیچا تھا پر کیوں آپے تو بداؤٹ میک اپ بھی بہت پیاری لگتی ہیں عبرش کے کہنے پر ولپ تر کرتی ہوئے مسکر آئی تھی ہاں نا پر میں نے کل اس اتنے میک اپ پہ دیکھا تو بداؤٹ میک اپ بلکل چڑے لگی مجھے اس لئے یہ آنکھ دبائی شرارت سے کہتا وہ پریہ کے شاہ کی چھیرے کو دیکھ کر مسکر آیا تھا میں بداؤٹ میک اپ چڑے ہی لگ رہی تھی یہ میں نے کب کہا یہ کون آپ فاہیں اڑا رہا ہے کہ میری بی 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 بینا میک اپ کے چڑے ہی لگتی ہے پریہ کے سخت تاثرات پر بشارارت سے کہکہ لگا کیا تھا زریاب مزاگ کر رہا ہوں یار تم بہت خوبصورت ہے اس کے شانے کی گڑ باہیں پھیلاتا وہ مسکر آیا تھا آپ لوگ بیٹھے میں آتی ہوں زریاب کو خود کی موجودکے سے غافل ہوتے دیکھ کر مسکر آر دبائے عبرش وہاں سے گئی تھی ہر چکا شرمندہ کر رہے ہیں سرگیاب کا ہاتھ پیچھے کرتی وہ خفقی سے بولی تھی میری محبت تمہارے لئے شرمندگی کا باعث ہے اس نے برا منایا تھا ایسا کب کہا میں نے ابھی تو کہا وہ فوراں سے پہلے بولا سب کے سامنے اچھا نہیں لگتا زریاب اس نے صحیح کی تھی ایسی بات ہے تو چھو لو پھر روم میں چلتے ہیں اس کا ہاتھ پا کرتا پا وہ اٹھا تھا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی بے وکف انسان کسی بھی رشتے کی بنیاد میں سب سے پہلے اعتبار کی سنگھ رکھی جاتی ہے جو تمہیں پریہا پر نہیں تھا بس اسی بے اعتباری کا فائدہ میں نے اٹھایا عام سے لہجے میں بولتا ہوا وہ ہاتھ سے اپنی سمتشارہ کرتا پا مسکر آیا اور دیکھو میں جیت گئے آج وہ پریہا ذریاب ظلفکار ہے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ بولت دو بانگ کہہ کہا لکا کے آتا جس پر ارسل کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی میں تمہیں دیکھ لوں گا ارسل کے مضبوط لہجے پر ولب دبائے مسکر آیا تھا فرصہ سے دیکھ لینا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب پریہا تمہاری تھی تب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گا جب وہ پوری کی پوری میری ہے ذریاب کی بات پر وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ کیا تھا بلکل بھی نہیں اور تم مجھے انسان سمجھنے کی بھول مت کرو ارسل فاروق میں ڈیول ہوں اور ڈیول کو کوئی انسان ہرا نہیں سکتا اس کا گال تھپکتا وہ تمانیت سے گویا ہوا تھا جس پر ارسل لب دبا کر رہ گیا تھا میں تمہاری جیت کی بس ساتھ کو الٹا کر رکھوں گا ذریاب ہم شترانچ کھیلنا مجھے پسند نہیں ہے اس لئے ہم لڈوں کھیلیں گے نو چیٹنگ یاد ہے نا کیسے چھوٹی ہوتے ہوئے میں نے تمہاری کردن دبوچ لیتی صرف تمہیں چیٹنگ کرتے دیکھا تو سوچو اب میں تمہارے ساتھ کیا ہی کر گزروں گا جانتے ہونا ہارنا مجھے پسند نہیں اور یہ بری عادت میں نے تم سے ہی سکھی ہے سنجید کی سے کہتا وہ ورسل کو دھمکا کیا تھا میرے تمہارے ساتھ کوئی گیم نہیں کرنی زریاب کا ہاتھ ہٹکتے ہوئے وہ سے دور ہوا تھا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا رکیب سمجھا زریاب کبھی تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھا میں نہیں اگر سمجھا ہوتا تو شاید ہمارے درمیان دشمنی نہیں محبت ہوتی شاید دار مجھے خود سے گھن محسوس نہ ہوتی میں تمہاری نفرت میں اس قدر گر گیا میں نے پریہ تک کو ہرٹ کر دیا میں کسی کو بھی معافی کے لائک نہیں ہوں پہلی بار وہ زریاب کے سوشل اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھا تم سچ میں قابل رشت کے انسان ہوں تم جذبات بھی نہیں بھائی مضبوط آس آپ کا مظاہرہ کر کے تم نے بلاخر اپنی محبت حاصل کر ہی لی لائک کلاسز لگاتے ہستے ہوئے وہ دو دن پہلے نکاح کے دن کے فوٹو دیکھ کر وہ مذکر آیا تھا مجھے آج ماننے میں ذرا بھی قباہت نہیں تم ایک قابل انسان ہوں جو چاہے اس سر کر سکتا ہے وہ محبت جو سالوں پہلے ارسل نے نفرت کے لپیٹ میں کہیں کھو دی تھی اور وہی محبت واپس سے سر اٹھاتی ہی اسے زریاب کی تعریف کرنے پر اکسا گئی تھی ایم ساری زریاب میں نے تمہیں اپنی بیوکوپی سے کھو دیا آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا وہ سیلفون سینے سے لگا کیا تھا جی تو فرنڈز کیسی لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ